اسلام علیکم فرینڈز آج ہم پاکستان کے کوکس اور چلی سیپل ملوک جا رہے ہیں تو چلی اپنا سفر شروع کرتے ہیں سیپل ملوک کے لیے ہمارا سفر شروع ہوا تھا ناران بائی پاس روڈ سے اور اس روڈ کے آس پاس آپ کو بھی تہاشا ہوتل نظر آئیں گے دراصل ناران جو ہے وہ ایک ٹوریسٹ کے لیے ایک سینٹرل حق بن چکا ہوا ہے ناران بائی پاس روڈ سے جیل سرپل ملوک کا فاصلہ جو ہے وہ تقریبا نو کلومیٹر ہے اور یہ فاصلہ ہمیں تیا کیا گا تقریبا ایک اگڈو ہے اتنے سے فاصلوں کے لیے ہمیں اتنا رہا ٹائنے تو لگا یہ آپ کو آگجہ کے راستے کی صورتحال دیکھر وہ خوبی اندازہ ہو جائے گا سفر کے آغاز میں روڈ کی کمیشن جو ہے وہ کترے بہتر ہے اور دور پہاڑوں کے آپ کو سفیلی نظر آرین ہے وہ دراصل پر رکھ رکھ رہے ہیں ملیشورس جو ہے وہ ابھی تک نہیں پکھنے مطلب کے گرمی میں بھی ٹھیک سنیتے کرتے ہیں اس لئے جون جو رہ گئے ہیں ہی ناران میں کافی ٹھانڈ ہوتی ہے دریباً آتے راستے پر آکے روڈ ختم ہو جاتی ہے اور اس زیادے گلیشئر والا حصہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے راستہ کافی کمتی ہے جس کے وجہ سے آپ کی سپیڈ لیمٹ کم ہو جاتی ہے اور آپ دور سا فاصلہ بھی زیادہ ٹائن میں آپ کو طے کرنا پڑتا ہے یہ گلیشئر ابھی بھی ملٹ نہیں ہوا اس لئے سے کٹ کے ٹورسٹ کے لئے راستہ بنائے گئے ہیں لوگ برفوں کو انجوئے کر رہے ہیں ویسے پاکستان میں گرمی کا ایک ہی حل ہے ناران جائے جائے ہیں راستہ بہت ہی خطرناک ہے ایک طرف گہری کھائیاں اور ایک طرف بلندو والا پہاڑ اور اتنے خطرناک راستے سے ہو کر ہم اتنے خوبصورت سے جھیل لیکن جا رہے ہیں ویسے راستوں کے خطرناک ہونے کا بھی اپنا ہی ایک حسن ہے موسیقی 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 اس جیل کا ٹوٹل ایریا تقریباً 2.75 ملو میٹر ہے اس جیل کی میکسیمم گہرائی 113 فیٹ ہے اس وقت جیل پہ پہنچے تھے شام کا وقت تھا صورت وادووں کے پیچھے چھپ چکا تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی کیونکہ اس علاقے کے مزل میں مصیب اضافہ کر رہی تھی بارش کی وجہ سے یہاں پہ بوٹنگ بان کرتی گئی تھی اس لئے ہم لوگ بوٹنگ کو نہیں کر سکے ہم لوگوں نے ضرور دنائی پیچھر دیکھنے کے لئے آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں دور پہاڑ کے چوٹیوں پر سفید دھوہ اٹھتا اور اوپر ہی باتلوں میں کنورٹ ہو جاتا گرمیوں میں جب گلیشز پکلتے ہیں تو جھیل میں پانی کی سطح بولند ہو جاتی ہے اور جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا دریائے کنہار کی طرف بہا کے جاتا ہے یہ سارا چھل کا ایکسٹرا پانی ہے جو دریائے کنہار کے طرف جا رہا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگیے تو مائنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر اچھے لگیوں تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس کر کے آل پرک کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹی پیشن آپ کو ملتی رہے مجھے ڈیڈیو اڈیو رہے پانی ہے نیکس پڑیو میں اللہ حافظ